خبر اتر پردیش فیروز آباد سے سو پر تھی آدھ دو پر رہ گئی ہے اس کے لیے ہمیں مطن کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم نے سامجس بنا لیا تو ہم پرانے دن پر آ سکتے ہیں ایسا کر لیا تو سرکار کانگریس کی بنے گی جو دیش کا وفادار ہے دیش تی پریم کرتا ہے تو اسے کانگریس کو ووٹ کرنا چاہیے انہوں نے پردیش اور کیندرک سرکار پر دیش بیچنے کا اروپ لگایا انہوں نے کار کرتا ہمیں آج اس بات پر ویچار کرنا چاہیے پارٹی مضبوط کیسے ہو لیکن اس وشہ پر کسی نے کوئی چرچہ نہیں کی مہاپروش اپنے ویچاروں کو رکھتے تھے لیکن آج کوئی وقتی اپنے ویچار رکھتا ہے تو اس کا کھنڈن پہلے کیا جاتا ہے جو غلط ہے وگت بتیس سالوں سے پردیش میں کانگریس سرکار نہیں بنا پائی ہے ہمیں پہلے کرنی کار کرتا کو چیترانی دیتے ہوئے کہا کہ نکائی چناؤں میں جو میند نہیں کرے گا اسے منچ پر میرے آس پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملگا میرے پاس وہی بیٹھے گا جو پنچائی چناؤں میں ریزرڈ لے کر آئے گا خبری نے کہا کہ ٹانک کھیٹے کے عادت نے ہمیں دو سیٹ پر لاکہ کھڑا کر دیا جسے دن ہم آپس میں ساماجیس بنا کر ٹیم بھامنا سے کام کریں گے تو پھر ہم پرانے دن سو سیٹ پر آ جائیں گے اس افسر پر جلہ پرباری شدیچت جلہ دیت سندیپ تیواری ماں نگر ادیج حاجی سابید بیگ نگر ادیج مکہش گون نور الحودہ مدہ یادو عدی سیکھڑ کار کرتا موجود رہے 50 لوگوں کو اپنے suasنواری دیتا ہے تو ہم 50 سچوں کے ساتھ پانچ پانچ پاریپار نے اُڑتے ہیں تو ہمیں رکتا ہے کہ خاص پاریپار 30 دن تا چھناوڑ رگتے ہیں آج کی تاریت کا تو پندرہ چھناوڑ ر بہتا ہوں لیکن چھناو پانچ سات بنابار بلتے ہیں اُس کو کانگیا este 37 آج جس مقصد سے ہم نے اپنے ساتھیوں کو بلائے تھا اس مقصد کے ساری جانکاری ان کے بیچ میں رکھی ہے ہمارے تمام ساتھی ہمارے آنے والے اس نگر نگم نگر پال کا نگر پنچائر کے چراہوں میں بڑی طاقت کے ساتھ عصیداری لے کر کے آنے والے چناوں میں بھاجپا کو اٹھنے بٹھانے کی جمعیواری لے کر کے تام اچھا ابھی یوپی میں ایک سانسٹ کو بلائے گئے کس دوری کو کیسے پاٹے گئے جب تراجیوں میں برابر کا پسنگ ہوتا ہے تو دو گرام بجر رکھنے کے بعد ہی پنرہ ادھر ادھر ہو جاتا ہم نے جو رنگری تیار کی ہے کانگریس نے جو رنگری تیار کی ہے آنے والے ٹائم ہوئے کانگریس سرکار بنائے گی دو گرسوں کی بات پھلک سرکار بنائے گی کانگریس پورت میں یہ ہماری ایک اسٹرڈی کا حصہ ہے کانگریس کی اسٹرڈی کا حصہ ہے اس لئے نڑالی ہے جس طرح ادھلے سے آدھر اور شپال میں دوری ہے آپ کا بیکتکت بچار کیا ہے کانگریس کو فائدہ ہوگا ہے یہ ان کی دوری اور نجدی کی یہ ان کا وصہ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری راجنیت کے لڑا کوشتی ہے جہاں اپنے ہیت بنتے ہیں وہاں پر ہم ایک ہوتے ہیں جہاں ہمارے ہیت آپس میں ڈکراتے ہیں وہاں الگ لگتے ہیں بی جے بھی کہتی ہے بھارت دورو یادرہ ہے آپ کہتے ہیں بھارت دورو یادرہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طریقے کا اس دیس میں محول پیدا کیا ہے راہل گاندی جی نے اس محول کو سدھارنے کا چیلنج سوئی کار کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پردیس اور پردیس میں نفرت پھیلا رہے ہیں ہندو مسلم مندر مسجد کر رہے ہیں راہل گاندی جی اس کو پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں جس سے دیس بد سکے دیس میں جس طریقے کی نفرت ہے دیس میں جس طریقے کا نیاتی اچار ہے دیس کی اندر جس طریقے کا مہنگائی اور ویروزگاری ہے ان سب کو دھیان میں رکھ کر کے راہل گاندی جب سدھارنے چرچہ کرنی چاہیے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سدھارنے سے بھاگتی نہ جارا راہل گاندی نے اسی دن تیہ کر لیا سنسد میں سے تو بھاگ سکتے ہو سنسد میں چرچہ نہیں کر سکتے ہو لیکن سڑک سے کہاں جاؤ گے سڑک پہ ہم چرچہ کرائیں گے تب تو آگے فیروز آباز سے بریجی سنگر آٹھوڑ کی ریپورٹ نیوز ہب بھارت